اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسف ٹی وی آج آخری روز ہے کل عید ہے آج ہم نے دو تین منڈی کا وزر کیا حسن سکوائرک منڈی کا اور نورت نازمباد منڈی کا جہاں پر جانور برائے نام رہ گئے نائنٹی پرسنٹ جانور فروخت ہو گئے اور جس کی وجہ سے آنے والوں کو بہت بہنگی جانور مل رہے ہیں اس وقت جو ایک عام بکرا جس کے دس کلو اس میں گوشت ہے وہ ستر پہ ہزار اسی ہزار پہ مانگ رہے ہیں اور پچپن ہزار ساڑھ ہزار کا بیج رہے ہیں یہ بات ہے نورت نازمباد اور حسن سکوائرک منڈی کی اسی طرح جو بیل اچھا ہے وہ تقریبا ساڑھے تین لاکھ چار لاکھ کا مل رہا ہے ایک صاحب نے دو بیل سات لاکھ میں خریدے اور بہت اچھے بیل ہیں خوبصورت ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ حسن سکوائرک منڈی کے مناظر ہے جہاں پر تقریبا جانور ختم ہو گئے اور اکہ دکہ جو ہے سٹال پر جانور مجود ہے زیادہ تار جانور جو ہے فروخت ہو چکے لیکن جو جانور مجود ہے ان کے مالک قیمت بہت زیادہ مانگ رہے ہیں چھ سات کلو کا بکرا جو ہے تیس چالیس ہزار پیک میں فروخت ہو رہے ہیں اسی طرح جو بیل ہیں ان کی قیمت بھی اسمان سے باتوں کر رہی ہے بپاریوں کو کہنا ہے کہ انہوں نے پچھلے سال بہت سستے میں جانور فروخت کیے تھے دوسرا پاکستان میں سلاب آ گیا تھا جس کی وجہ سے جانور جو ہے زیادہ تار جو ہے بیمار ہو گئے تھے بہ گئے تھے کم جانور ہے اس لیے قیمت زیادہ ہے اور ان کا جو اسی طرح باقی جو چیزیں ہیں وہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں اور ان کے خراجات بڑھ گئی ہیں گندم کی بوری جو ساڑھے چار سو کی تھی وہ اس وقت جو ہے بارہ ہزار پے کی مل رہی ہے اس کی وجہ سے جانور مہنگے مل رہے ہیں خریداروں کا کہنا ہے کہ ایک جانب مہنگائی ہے دوسری جانب وہ سنتے ابراہیم کرنا چاہتے ہیں لیکن پپاری جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ قیمت مانگ رہے ہیں تین دن پہلے جو جانور تیس ہزار کا بکرا تھا آج وہ ستر ہزار مانگ رہے ہیں کیسے خریدیں کیسے اس کو قربان کریں اسی طرح گائے جو ہے جو اسی نوے ہزار پے کی تھی آج وہ ڈیڑھ لاکھ ایک لاکھ ساڑھ ہزار پے میں فروخت ہو رہی ہے خریدنے والے خرید بھی رہے ہیں دو بہت خوبصورت بیل نورت نازب آباد منڈی میں تھے جو تقریباً یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ویڈیو ہے یہ ساڑھے چھ لاکھ میں سات لاکھ میں دو فروخت ہوئے ہیں اور خریدار خوش ہے کہ اس نے جو ہے سستے میں خرید لیے اس لیے کہ جانور بہت خوبصورت ہے اور ان میں ماشاءاللہ گوشت بھی بہت اچھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسف ٹی وی اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ نورت نازب آباد منڈی کے یہ دیکھیں ایک گائے کو جو ہے سوار کیا جا رہا ہے سزوکی میں گھر لے کر جانے کے لیے اسی طرح جو ہے مختلف مناظر جو ہے ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے کہیں جانور اتارے جا رہے ہیں کہیں جانوریں چڑھائے جا رہے ہیں اسی طرح جو سپر آئی وے کی بڑی منڈی ہے جو اب ناظرن بائی پاس پر منتقل ہو گئی ہے وہاں پر بھی یہ خبریں ہیں کہ نوے فیصد سے جانور فروخت ہو گئے ہیں اور بپاری جو ہیں انہوں نے اپنے گھر کی واپس راہ لے لی ہے کیونکہ جتنے جانور وہ لائے تھے وہ سب فروخت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اسی طرح بہت سی جگہ آپ کو بپاری جو ہیں وہ رام سے لیٹے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ چند جانور رہ گئے ہیں اور ان کو امید ہے کہ وہ بھی آج فروخت ہو جائیں گے اسی طرح مختلف ان کے مسائل بھی ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں پانی بہت مہنگا مل رہا ہے چارہ بہت مہنگا مل رہا ہے جس کی وجہ سے جانور کی قیمت زیادہ ہے لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قربانی جو ہے سنت ابراہیمی ہے اور مسلمانوں کی سابع نصاب اکثریت جو ہے یہ فرض ادا کرتی ہے اور اس میں میشہ آگے آگے رہتی ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ